اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الہتواللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور کافی دن سے میرا ولوگ میں نہیں ڈال پا رہی تھی تو آج سوڑا میں نے ٹائم نکالا کیونکہ بہت ٹف روٹین چل رہی ہے کیونکہ ایک تو ابھی عید گزری تھی اور عید کے فوراں بات ہی بچوں کے فائنل پیپر سٹارٹ ہو چکے ہیں اور عرم کے بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ فائنل ایکزیمز ہو رہے ہیں تو بس اس میں ہی بیزی ٹائم گزر رہا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ہی عرم کو پڑھاتی ہوں تو عرم کے ساتھ انہیں ٹائم دینا پڑتا ہے تو بالکل ٹائم ہی نکال پا رہی تھی تو آج میں نے تھوڑا سا اپنا ٹائم نکالا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں اور تھوڑی ویڈیو شیئر کرنوں آپ لوگوں سے تو بیچے بھی سب ہی گھروں میں آج کل یہ ہی چل رہا ہے ایکزیم سب بچوں کے ہو رہے ہیں نائن مٹر کے بھی ایکزیم شروع ہو گئے ہیں ان کی بھی ڈیٹ آ گئی ہے ایکزیم کی تو بس آج کل پڑھائی کا محول ہوئے بھائی اید ابھی گزری تھی بچے تھوڑے ریلیکس تھے لیکن پھر اب پیپر ہونے لگے اور اچھا ہے پیپر ہو جائیں گے تو پتا ہے چون جلائی کی چھٹیاں جو آئیں گی ان میں پھر بچوں کا دماغ ایک دم فریش ہو رہے گا اپنے ایکٹیویٹی میں آ جائیں گے تو بس یہ تھوڑا سا ٹائم میں بچوں کے پیپر ہو جائیں بس بچے سارے فارغ ہو جائیں آپ لوگوں سے بھی میں ریکویس کروں گی کہ آپ لوگ دعا کریے گا کہ ارم کے پیپر اچھے جائیں پیپر ماشال اچھے دیکھے آ رہے ہیں لپاک انہیں کامیاب کریں اور سب ہی بچوں کو لپاک کامیاب کریں سب بچوں کے پیپر اچھے ہوں چاہے وہ بڑی کلاس ہو کے ہو رہے ہیں یا چھوٹی کلاس ہو کے ہو رہے ہیں سب بچوں کو پیپر اچھے ہوں اللہ پاک سب کو کامیاب کریں اور بس یہ میری آج کی تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور جو بھی میرے ہوگی روٹین تو وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گی تھوڑا اگر ولوگ میں نہیں ڈال سکوں دو چار دن میں تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر میں ریگلر ڈالوں گی تھوڑے آرم کے پیپر ہو جائیں جیسے جیسے ہوگا پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ گھر میں بچوں کے پیپر ہوتے ہیں تو ماباب زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں بچوں سے زیادہ تو یہی میرے گھر کا تھوڑا روٹین وغیرہ یہی چل رہی ہے تو انشاءاللہ بھی میں جو بھی آپ سے بھی ساتھ روٹین شیئر کروں گی تو آپ لوگ بتائیے گا اور لائک کریے گا کومنٹس کریے گا اور سبسکرائب کریے گا آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ابھی پھر آگے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کھانا بنا رہی تھی تو آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں آلو پالک بنا رہی تھی یہ دیکھیں میں نے پالک کٹ کے رکھ لی ہے اور آلو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بھر آمان کرنے کو دکھاتے کیا یہ چیز کا آیا بے تھے تو ہی آمان کرنے کیا اگر رکھنے کیوں کا لائک بڑن میں ہے اپنے سٹائل مرانی کا درستہ ہے حکم کی طرف علو رہن کی کھانے بھی طرف علو پار جانبی سیورا دیکھیں ٹھوڑی دیکھے دیکھیں جیال اچھکے دیکھیں پھر کو کماٹر دیکھیں پھر تیم میں اور مکالی دیکھیں میجھے آلو پیائے ہو رہے ہیں اور آلو زیادہ موٹے موٹے نہیں کٹھے پتک پتک میں کٹے اس سے ہوا کہ یہ زیلے لگ جل 걸�ی جائیں اور زیادہ بڑے آلو اچھے نہیں لگتے ہوا کہ پچھوں کو پسند نہیں آتے تو اس لیے میں ہوں کو پتک پتک آلو کرے کے کٹھے یہ آلو پیائے ہو رہے ہیں آلو پیائے ہو رہے ہیں کہ میں اس سے یہ ایک مرحب مائک کر گئے اسے کٹ hemen پر ہ Markus و auf پچھا پندھا کر کے کٹھا ہے اب یہ پورا سا اس کے ساتھ سرائیں ہوں گے اس کے ساتھ سکھنا سا کہ یہ تماتر نرم پڑھ جائے پھر میں اس میں سپائز جاؤں گا یہ میں نے دو حریمت سے بھی کٹ کے دائے دیئے تھوڑا حریمتوں کا ایک سلیور بھی آ جائے گا اور دوسرا اس سے خوش ہو بھی اچھے آ جائے کہ آپ پکٹی میں حریمت سے کٹ کے دائنے بہت اچھا ہوتا ہے ہم میں اس میں ہافٹی سپون میں ہلی دال دیں ہفتی ایک کچھ مرچھے ڈال گا اور نمک ہضرے جائے کا ہوگا آپ اللہ اپنی ہاتھ سے ڈال لیا گا میں نے نمک ڈال دیا ہے کیونکہ پالک نے بھی تھوڑا نمک ہوتا ہے اس لئے نمک ڈالا ہے میں نے تھوڑا باد میں میں فیز کے کم ہوگا تو اور ڈالنے ہی پوری سی میں سپنے کسی ہی کالی میں چھتہی آلے قدر میں اب میں اس میں پالک ڈال لی اور پالک رو اس کے تاری طریقے پالک پانی چھوڑیں گے توسی میں آلو اور پالک ہو جائیں گے جب پالک بھونوں گے پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گے پالک ڈال دی ہے اب پالک آلو میں بھونے گی ابھی دیکھیں یہ بلکل نرم نہیں ہوئی ہے اور اس کو میں دھککے رکھ دوں گی اور پھر بھونوں گی پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گے کیونکہ ابھی آلو بھی کریں گے پالک میں تھوڑا سا بھانی رہ گیا اسے بس میں بھون کے پھر بھون دن گی دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے بلکل دھن گئی ہے پانی بلکل خشک ہو گیا تو میں نے روٹین ہری ملچے ڈال دی دی اور اب میں اسے رشاوٹ کر کے آپ کو بھکا دی یہ دیکھیں یہ میں نے رشاوٹ کر دی ہے اور مدلہ چٹ پٹی آلو بھالک تیار ہے بے کینے ناپ لوگ پسے نایوی اللہ حافظ